صبح اور شام دودھ دیتی ہے دو ٹائم دودھ دیتی ہے اور دودھ خالص دودھ ہوتا ہے ان کا اور آپ دیکھتے ہیں اب کچھے دیر پہلے ان کو پٹھے ڈالے گئے ہیں تاکہ یہ اپنا پیٹ بھر سکیں یہ ہے گوڑا ہے اور اس کو ہم نے رکھا ہوئے تاکہ ہم اس کے ذریعے ان جانوروں کے پٹھے لازکیں اس کا بھی بہت فائدہ ہے اس کا بھی بہت زیادہ ہی فائدہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہم جانور کے لیے کھانے کے اشیاء لازکتے ہیں اور دوسری مختلف اشیاء لازکتے ہیں اور اشیاء اور ہم اسے بہت کام لے سکتے ہیں اس کی بھی صحت اچھی رہے تو اچھا ہوتا ہے ورنہ یہ بھی لانے کے لیے ان کی کھراغ لانے کے لیے کافی نہیں ہوتا کیونکہ اگر اس کی صحت میں خراب بھی آئے گی تو ساب جانوروں کی صحت میں خراب بھی آئے گی کیونکہ اگر یہ بمار ہو گیا تو یہ دوسرے جانوروں کا خوراک نہیں رازکے گا جس سے دوسرے جانور بھی بمار ہو جائیں گے اس کے ذریعے ہی سارے جانور پال رہے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ ہی ان سب کا مسیحہ ہے یہ ایک ریڈے کے ذریعے کو جو ہے جو ہے جاتا ہے جس کے ذریعے یہ دوسرے جانوروں کے لیے خوراک لاتا ہے اور وہ دوسرے جانوروں میں اپنا پیٹ بھر کر خوراک کھاتے ہیں یہ دیکھیں بیگو 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 ہماری بکری کا بچہ ہے جو کہ پچھلے سال یہی بہت سمتے جب یہ پیدا ہوا ہے اگر جو ہے نا کسی جانور کے اولاد ہو وہ سرجوں میں ہو تو اسے جانبنا ہی اچھا رہتا ہے اور اگر گرمیوں میں ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ تھندک میں رکھا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ تھندک میں رکھا جائے تاکہ اس کو بھی سکون حاصل ہو اور وہ اپنے جلدی گروہ کرے ایک یہ ہوا ہے اور ایک یہ ہے یہ قریب میں سات آٹھ مینے کا ہوچکا ہے سات آٹھ مینے کا اور آپ دیکھتے ہیں یہ کتنا بڑا ہو گیا ان کی جیسے جیسے ان کی خوراک بڑے گی ویسے ویسے یہ بڑیں گے ان کی خوراک میں یہی شامل ہے جو دوسرے جانور کھاتے ہیں مگر ایک خصوصی کچھ اور بھی شامل ہے خوراک میں اگر کریں تو یہ زیادہ جلدی گروہ کریں گے اور زیادہ جلدی گروہ کریں گے اور اگر آپ انہیں شامل جانور جانور کو شامل ہے ہم خصوصا جو قربانی جانور ہیں وہ شامل میں ہے جانور پر بار لے جانتا کہ ان کی ٹانگیں خلے اور وہ اچھا محسوس کریں اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ اس کے ذریعے یہ ان کی گروہت میں اضافہ ہوتا ہے ہر جانور کو سارو تفریق کے لئے باہر لے کے جانا چاہیے جیسا کہ قربانی کی جانور جو انسان بھی لیتا ہے وہ عید کے نزدیک آتے ہر روز ان کو باہر وقت پہ لے کے جاتا ہے اپنے ساتھ اور وہ اپنے دوستوں کے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے یہ ایسا جانور لیا ہے آپ نے کیسا لیا ہے تو جانور کے بہت زیادہ سائدے ہیں قربانی قربانی کا جانور ہر انسان کے لئے جو وہ خریتا ہے اس کو اپنا لگتا ہے لیکن جب وہ قربان ہوتا ہے تو اسے بھی دکھتا ہوگا مگر جب قربانی کے جانور کہتا ہے تو رحمت پہ اس کے ساتھ اسے گرمی آتی ہے قربانی کے جانور کو ہر روز ہر تقریبا جو بھی کھلیتا ہے سیار کے لے جاتا ہے پاکہ اس کی بھی ٹانگیں کھولے اور وہ سیت ماند رہے اور اس کو اچھا سے اچھا کھانا دیتا ہے تاکہ اس کی سیت میں زافہ ہو اور وہ قربانی میں ایک اچھا جانور ہے ملتا ہے